اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف ٹینلی سیج میں تمام عباب کو خوش حمدید آج ہم ڈسکیس کریں گے کہ صدارتی الیکشن میں کون لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے چونکہ کل ہو جائے گا الیکشن پرائم منسٹر کا اور دو اچھے تگڑے امیدوار جو ہیں وہ ایک تو زرداری صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ تو تھے ہی لیکن اب جو آئے ہیں محمود خان اچکزے ان کی وجہ سے تھوڑا مقابلے میں زیادہ دم ہوگا تو اس میں ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون ووٹ ڈالے گا اور اس کی کیا ویٹیڈ ویٹیڈ ایبریج کیا ہوگی تو سب سے جو امپارٹنٹ ہے وہ حکومی حسنبلی اس کے سب سے زیادہ ووٹ ہے تین سو چھتیس ووٹ ہیں اور تین سو چھتیس ووٹوں کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً جو ہے وہ تین سو چھتیس ووٹوں میں سے دس چھبیس اگر نہیں ہے تو تین سو دس ووٹوں ہیں ان کے نائنٹی سکس ووٹ جو ہیں وہ ہیں یہ ایک ایک ووٹ دے سکتے ہیں سینٹ اور کونی حسنبلی کا ایک ایک ووٹ ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے وہ آ کے پھنستا ہے صوبائی حسنبلی میں کسی صوبائی حسنبلی کے جو ہے تین سو سیٹیں ہیں کسی کی دو سو ہیں کسی کی دیڑھ سو ہیں کسی کی پیسٹھ ہیں تو اس میں چونکہ ایک تو چھوٹے صوبوں کو برابر کی نمائنگی مل جاتی ہے سینٹ میں دوسرا یہ دوسرا موقع ہوتا ہے جب چھوٹے صوبوں کو ایکولیٹی جو ہے نا پروپروشنیٹی نہیں بلکہ ان کو اپنی جو جو رکوے کے حساب سے بھی نہیں ان کی جو جو پپولیشن ہے اس کے حساب سے بھی نہیں بلکہ ایس ای فیڈلیٹنگ یونٹ ایکول وہ مل جاتا ہے ان کو رائٹ آف ووٹ تو وہ یہ ہے کہ اس میں یہ سب سے کم چھوٹی حسنبلی جو ہے وہ صوبہ بلوچوستان کی ہے پینسٹھ ان کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوتا ہے پینسٹھ اسی طریقے سے جو صوبہ ہمارا ہے کے پی کے ان کے جو ہے وہ تقریباً دو ممبروں کا ون پوائنٹ نائن ممبر ان کے بھی پینسٹھ ہیں لیکن ان کے ممبر زیادہ ہوتے ہیں چونکہ ایک سو ایک سو تیس ممبر ہیں غالب ان ان کے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر سندھ جو ہے سندھ کے جو ہے وہ زیادہ ممبر ان کے ایک سو اسیب چیسی ہیں تو اس میں جو ہے وہ انہیں انہیں ملے گا ٹو پائنٹ فائف ان کے بھی اہر صوبہ اہر صوبے کے ووٹ ہوں گے اگر سارے اسیمبلی کے ممبر کاسٹ کر جاتے ہیں تو پینسٹھ ووٹ ہوں گے اور جو پنجاب ہے پنجاب کے تقریباً پونے ساتھ ممبروں گا جب آپ سمجھ لیں کہ ایک ووٹ بنے گا پونے ساتھ کا فائش پائنٹ سیون کا پھر اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر صوبہ بلوچستان کے باسٹھ ممبر پینسٹھ میں سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کے باسٹھ ووٹ کامت ہوں گے اگر کے پی کے جو ہے وہ سپوز دس ممبر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے پانچ ووٹ جو ہے وہ کام ہو جائیں گے چونکہ ایک ووٹ تقریباً دو کے برابر ہے لائک وائز ایسے ہے کہ اگر صوبہ جو ہمارا ہے سندھ سندھ کے اگر سال کے طور پہ جو ہے وہ دس ممبر اگر کاسٹ نہیں کرتے ہیں ووٹ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کے چار ووٹ کام ہو جائیں گے ڈائی بندوں کا ایک ووٹ بنتا ہے اور اگر جو ہمارے جو صوبہ آ گیا پنجاب پنجاب کے اگر سال کے طور پہ اگر پنرہ لوگ اپسنٹ ہیں تو ان کے دو ووٹوں کی کمی ہوگی تو ہر صوبے کے ووٹ برابر ہیں پریزیڈنشل الیکشن کے لیے پینسٹھ پینسٹھ اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ کچھ ابھی سپیشل سیٹیں رہتی ہیں کوئی کا دکہ کہیں پہ الیکشن نہیں ہوئے ہوں گے تھوڑا بہت کمی پیشی ہوگی تو جو ویسے ہوں اس کے جو بنتا ہے سکس نائنٹی ٹو بنتے ہیں جو کہ دو سو ساٹھ آگے صوبوں کے ووٹ آگے اور تین سو چھتیس جو ہے وہ آگے کمی ہے سمجھ دی کے نائنٹی سکس وہ آگے تو یہ جو ہے نو یہ یہ بنتے ہیں چھ سو بانویں چھ سو بانویں ووٹ بنتے ہیں لیکن اس میں سے چھبیس نشیستیں جو ہیں چھبیس تائیس وہ بار نہیں ہے کچھ پہ ڈبل لوگوں کے شاید جیتے ہوئے ہوں اکا دکا ایسے بھی ہوتا ہے یا کچھ خالی ہوں کہیں یہ الیکشن نہیں ہوا ہے تو یہ تو ایک بات ہے کہ اس میں اچھا اس میں جو کل ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو کمی ہے سمجھ کی تین سو چھتیس نشیستوں میں سے کوئی ایک سو دو آلموس دو سو کے قریب قریب ووٹ پڑے تھے ان کو اور سو کے قریب نو ایک پلاس پی ٹی آئی کو پڑے تھے تو اگر کل جو الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا پتہ چل جائے گا لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ اس میں جو مولانا کے ووٹ ہیں یا چک سائی زہی صاحب کے ووٹ ہیں ان کی تھوڑی اہمیت زیادہ ہوگی ہے سپوز اگر مولانا کے اگر دس میمبر ہیں بلوچستان اسمبلی میں ان کے وہ دس شمار ہو جائیں گے اگر ان کے چھ سات آٹھ ووٹ کے پی کے اسمبلی میں وہ اس کے آف شمار ہو جائیں گے تو تقریبون اس میں ویسے تو ان کے چار ووٹ ہیں کمی اسمبلی میں لیکن کمی اسمبلی میں چار ووٹ ہیں لیکن جو ان کی صوبائی اسمبلی کی سٹرنف ہے وہ زیادہ ہے لائک وائز جو ہے جب ان کے بلوچستان سے اور یہاں سے ملاکہ جو ہے ان کے پاس میرا حال ہے بیس سے پچیس ووٹ ہیں ایک تو یہ تھوڑا مارجن نیرو ڈاؤن ہو جائے گا اسی طرح سے جو چھوٹی بلوچستان کی جو چھوٹی پارٹی ہیں جیسے مینگل صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں تو اگر ان میں سے کوئی جو ہے یا ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے وہ اگر ان کے ساتھ آ جاتی ہیں تو وہاں ایک بندے کا ایک ووٹ ہے صوبائی اسمبلی کا وہ تھوڑا سا نیرو ڈاؤن ہو سکتا ہے ابھی جو ہے یہ بھی افعہ ہیں کہ مولانا نے فیصلہ نہیں کیا وہ کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے یہ ایک دوسری بات ہے اچھا جو کمی اسمبلی کا جو کل کا اجلاس ہے اس میں موس پرابرگی جو ہے وہ شاباز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے قائد اس میں اقتدار یا جو اس میں جو ہے لیڈر آفتی آوس جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے دوسری دفعہ وہ وزیر اعظم بنیں گے ان کے بھائی تین دفعہ بن چکے ہیں اچھا ان کے وزیر اعظم بننے یا نہ بننے کے اوپر جو ہے وہ ہم پہلے بھی بڑی بات کر چکے ہیں اور سب سے جو کہتے ہیں کنڈیوسیب اور سب سے سافٹ جو وزیر اعظم ہوں گے جن کو جو کچھ کہے گا وہیں ہنگو اٹھا لگ رہیں گے وہ شاباز شریف صاحب ہوں گے تو اس لیے چانچی ہے کہ یہ پانچ سال پورے کر لیں پریزیڈنشل الیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے اگر امکو ام زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیتی ہے تو ان کے جو ووٹوں کی تعداد بن جاتی ہے وہ تقریباً بنتی ہے کوئی تیس وہ بنتے ہیں پچاس بیس جو ہے وہ مولانا کے پچاس اور ان پچاس کو جب آپ نکالیں اور ساتھ میں اچھ اگزائی صاحب کی یا این پی ویرہ کا اکا دکا کریں تو یہ تھوڑا سا مقابلہ زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن امکو ام جو ہے چونکہ اس کو جیسے حکم دیا جائے گا وہ کر جائیں گے تو اس میں امکان تو یہ یہ کہ زرداری صاحب جیت جائیں گے لیکن مقابلہ جو ہے وہ بہرحال ایک اچھے مقابلہ اچھا مقابلہ ہونے کا امکان ہے اور اس میں ایک کا دعور جو سیاسی شخصیت ہیں محمود خان اچکزائی ان کا لیڈر بھی نامزد کرنا ہو جو ہے ان کو جو ہے ساری ان کو پریزیڈنچل کینیڈیٹ نامزد کرنا بڑی اچھی بات ہے اور اگر خدانہ خاصتہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں تو اس سے بڑی بات اور کوئی گلوچستان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے جو کیا ٹیکل سیٹ اپ آیا تھا انہوں نے بڑا مایوس کیا تھا اور خاص کر جو کاکر صاحب ہیں وہ تو کوئی عجیب غریب قسم کا کریکٹر تھے وہ لوگوں کو سمجھانے پڑھانے کے چیکر میں رہے اور کچھ اور نہیں کر سا کہ ان سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ نکوی صاحب اور وہ ہمارے جو سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اربوں روپے جو ہے آگے بانٹ کے تو آگے پیچھے جو ہے زمینوں کی الارٹ ملتے ہیں اور بڑے انہوں نے بھی دو نمبر کام کی ہیں کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کیا بھرہا لیٹسی کہ کل کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ مختصر یہ ہے کہ ایک ووٹ سینیٹر کا ایک ووٹ کومی اسمبلی کا ایک ووٹ سلوائی اسمبلی بلوچستان کا اور باقی سومبوں کی توٹل جتنا بھی ووٹ ہوں گے ان کے پینسٹھ یا پینسٹھ ووٹ ہوں گے اور اس میں پینسٹھ ووٹوں میں جو ہے سات اسمبلی کے ممبروں کے ایک ووٹ شمار ہوگا ڈائی اسمبلی پانچ ممبر صوبہی اسمبلی کے اگر ہوں تو سیندھ کے تو ان کے دو ووٹ شمار ہوں گے کے بلوچستان اسمبلی کے ایک بندے کا ایک ووٹ شمار ہوگا اپنا خیال رکھے اللہ حافظ